یہ پوپ انڈسٹری جہالت سے بھری پڑی ہے یہاں پر ہر شخص ایک دوسرے کے خلاف ہے ہر شخص اپنے آپ کو پہلے سے بہتر بنا کر جہالت پھیلانے کی کوشش میں ہے یہ لوگ ہر بار نئینے طریقے ڈھونڈ کر مسلمانوں اور اسلام کو نقصان پہنچا رہے ہیں ان لوگوں کے ایسے ایسے راز آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں جنہیں سننے کے بعد آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے اسلام علیکم دوستوں میں ہوں آپ کا دوست اور ہوسٹ وغاس اسکر اور آپ دیکھ رہے ہیں اسکر ٹھی وی ناظرین اگرامی کیپ اپ انڈسٹری نے ہماری اس جنریشن کو جہالت کے اندھیرے میں ڈالا ہوا ہے ان کا کوئی بھی گانا آپ اٹھا کر دیکھ لیں تو آپ کو ان کے اندر اسلام کی توہین ضرور نظر آئے گی کیپ اپ جیسے انڈسٹری میں ہر شخص اپنے آپ کو شہرت کے چارٹ پر آگے دیکھنا چاہتا ہے اس کے لئے وہ کوئی بھی قدم اٹھا سکتے ہیں چاہی انہیں اپنی روح شیطان کو بھی بیچنی پڑے تو یہ لوگ بیچ دیں گے اور یہ لوگ نہ انسان کو دیکھتے ہیں اور نہ ہی مذہب کو جو دل میں آتا ہے کرتے جاتے ہیں اسی طرح ان سی ٹی وی ایک کورین بوائی بینڈ ہے جس نے کافی بار اسلام کی توہین کی ہے ان کے گانوں کو سننا اور دیکھنا حرام ہے کچھ عرصہ پہلے ان کا گانا ریلیز ہوا تھا جس کا نام میکا وش تھا اس میں آپ ان کو اسلام کی توہین کرتے ہوئے صاف صاف دیکھ سکتے ہیں سائیڈ پر عربی میں بھی کچھ لکھا ہوا ہے اور اس جگہ کا نقشہ حسین ابن علی کے مزار کی طرح بنا ہوا ہے یہاں پر ایک مسجد بھی بنی ہوئی ہے اور حسین ابن علی کی مدفون والی جگہ کو بھی دکھایا گیا ہے جو کہ نوز بلہ بہت بڑا گناہ ہے اور ایسی جگہ کا خاکہ بنا کر وہاں پر رکس کرنا اور مسلم قوم کا ان بغیرتوں کو سپورٹ کرنا ہمارے لئے بڑے دکھ کی بات ہے سائیڈ پر جو عربی میں لکھا ہوا ہے اس کا مطلب ہے کہ تیسرے امام حسین حسین ابن علی شیعہ کے لیڈر تھے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پوتے تھے ناظرین اگرامی بات یہی ختم نہیں ہوتی ان لوگوں نے اپنے گانے کو پروموٹ کرنے کے لیے مسلمانوں کے روایتی کپڑے پہن کر اور مسجد جیسا خاکہ بنا کر یعنی کہ سٹیج بنا کر اس گانے کی پروموشن کے لیے فوٹو شوٹ کیا تھا کی پاپ کی جہالت دن بہ دن بڑھتی جا رہی ہے اور یہی پوری دنیا پر حاوی ہو چکی ہے اس وقت سب سے زیادہ مسلمان انڈونیشیا میں موجود ہیں مگر وہاں پر بھی کی پاپ کی جہالت نے اپنا ڈیرہ جمعایا ہوا ہے دوہزار بیس کی حالی ریپورٹ کے مطابق اس وقت سب سے زیادہ کی پاپ کے فینس انڈونیشیا میں موجود ہیں اور یہاں تک کہ انڈونیشیا کی جنریشن ان بغیرتوں کے لیے اپنی جان دینے کے لیے حاضر ہے انڈونیشیا کے مسلمان کی پاپ کو اپنا آئیڈل مانتے ہیں جو کہ ایک بہت بڑا گناہ ہے ناظرین گرامی ہمارے لیے یہ بڑی دکھ کی بات ہے کہ ہم نے یہودیوں کو اپنا لیڈر بنایا ہوا ہے جو کہ قیامت کی سب سے بڑی نشانی ہے دوستو ایم نیٹ ساؤس کوریا کے ایک ٹی وی چینل ہے اس چینل کے مالک اور ان لوگوں نے بھی اسلام کی توہین کرنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑی ان لوگوں کے بہت سے گانوں میں اسلام اور مسلمان قوم کی توہین کی گئی ہے اور ہمارے مذہب کا مزاق اڑایا گیا ہے ان کے ٹی وی چینل پر لوزرز نام کا ایک بوائی بینڈ ہے ان لوگوں نے بھی اسلام کی توہین کی ہے ان لوگوں نے ایک گانہ ریلیز کیا تھا جس میں ازان کو اپنے گانے کے انٹرو کے طور پر استعمال کیا گیا تھا نعوذ باللہ کوپی رائٹ ہونے کی وجہ سے میں آپ کو یہ ویڈیو دکھا تو نہیں سکتا مگر ان کا لنک میں نے نیچے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے آپ جا کر چیک کر سکتے ہیں اور یہی بات ذہن نشین کر لیں کہ یہود و نصارہ ابتدا سے ہمارے دشمن تھے اور اس دنیا کے ختم ہونے تک ہمارے دشمن ہی رہیں گے یہی لوگ ہر بار نئے نئے طریقے ڈھونڈ کر مسلمانوں اور اسلام کو کمزور بنا رہے ہیں مگر ہمیں اپنا ایمان مضبوط رکھنا چاہیے اور ان حرام چیزوں سے دور رہنا چاہیے اللہ تبارک وطالعہ آپ سب کا اور میرا حامی و ناصر ہو تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو یہ ویڈیو کر پسند آئے تو اس ویڈیو کو لائک کریں کمیٹ کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں تو میں ملن گا آپ سے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے دیجئے اجازت اللہ حافظ